بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں تیرے ججج کے سامنے سنی اتحاد کانسل کی پیٹیشنیں لگی ہوئی تھی ان پیٹیشنز میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ سنی اتحاد کانسل کی جو اس نمائندگان پہ مشتمل ہے جو پاکستان تحریک انصاب کی کینڈیڈیٹ تھے اور تیرے جنوری کو جن کو نشان نہیں مل سکا سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے اور جو پاکستان تحریک انصاب کی سپورٹ سے ہی جیتے تھے اور ان کینڈیڈیٹ نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا پارٹی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق اب ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیونٹی ایٹھ سیٹے ہمیں ملے جو ریزرو سیٹے ہیں ان میں سے سکسٹی سیون سیٹے وومن کی ہے اور دس سیٹیں نان مسلم کی ہے سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپریم کورٹ جس طریب جس طرف جا رہی ہے جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ہوں وہ پارٹی ریزرو سیٹ سے محروم نہ ہو سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے جتنے کی وہ جنرل سیٹی جیت چکی ہوں انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ واپس ملے گی یہ ہماری ان بہنوں کا عصہ ہے یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کی لسٹیں بنائیں گے جو شیڈول الیکشن کمیشنی شکرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاب کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کانسل کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملے گی ہمیں امید ہے لوگر صاحب دیکھیں سپریم کورٹ کی چیپ جسٹس صاحب ہمارے الیکشن سے مطالق جو بھی ایبزرویشن دیتے وہ ان کی ایبزرویشن ہی ہے انہوں نے جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ایبزرویشن تھی ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بساد احترام اور اس بات کی ہم اس کے خلاب ایک ریویو فائل کریں لیکن انہیں نیکیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور سپریٹ امپلیمنٹ کیا ہے ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لیے اب جے تاریخ چی جون کو وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہماری استعداء ہے ان کو سرٹیپکٹ ملیں ہم ہی امید ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹام آپ لیں ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیپکٹ دے دیں تاکہ آج جو انشاءاللہ انشاءاللہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جون کے مہینے میں ہی ہوگا چکی ہے ویڈ ریسپیک ویڈ آل دیو ریسپیک چیف جسٹس صاحب نے شاید وہ پورے اپیکٹ صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے نہیں آئے ہم نے بڑے ڈیو ڈیلیجنٹ کے ساتھ اس پہ سارا غور ہاؤس کیا تھا اور سارے قوانین کو مدین الملو جنہ حاطر رکھا تھا اور جس وقت ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیج بھی سپریم کورٹ میں تھا اس وقت بھی ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ سر اگر ہم سے آپ بلا لیں گے تو اس وقت ہمارے یہ ریزر سیٹوں کا ایشیو ہو سکتا ہے آج جو اتنے لٹیگیشن میں ہم موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے ہمارے کیس کو فرائمہ پیشی جب اتنا ایکسپٹ کر لیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں کہ جو لوگ ان نوٹیفیکیشن پہ آئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن سسپنڈ ہوا ہے تو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ جو فل پلچ ہیرنگ ہوگی سپریم کورٹ کو احساس ہوگا کہ ملے گی نہیں سپریم کورٹ میرا نیک خیال ہے سپریم کورٹ یہ کرے گی کہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملیں سیٹیں انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے دوسری بات ہے کہ اس سے ایمان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیٹیں پھل نہ کرے تو نہیں دیکھو بات تراصل یہ وہ ہم نے اپنا سٹین ان کو بتائیں گے جہاں تک وہ بین کے تعلق ہے میں صرف ایک چیز بتاؤں پاکستان تحریک انصاف پہ نہ کبھی بین کا پہلے کوئی بات ہوئی ہے نہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی ایسے گراؤنڈ موجود ہے جس پہ بین ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ستر پیست مہبیوطن لوگوں کی جماعت ہے وہ عوام کی عموگی کو ترجمانی کرتی ہے اور بہترین جماعت ہے انشاءاللہ تعالی وہ برقرار ہی رہے گی دیکھو وہ جیج صاحبان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے انہوں نے پوچھا میں ان کی اسسٹنس کرتا ہوں جو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی جس طرح آج انٹرجیکشن کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کانسل کی پارلیمنٹی لیڈر کون ہے تو جو کیس پہ سپریم کورٹ چاہتے ہیں ہم کوئی ایشو کورٹ کے ساتھ بنچ کے ساتھ نہیں لینا چاہتے جیسے وہ ہماری اسسٹن چاہیے ہم دینا چاہتے تاکہ لانگ اوڑیو جو ایشو ہے یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ صحیح ہوگا